بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدة من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور پیدا کرنے والا خالق و مالک یوں ارشاد فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ کہ انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے بنایا اللہ پاک نے پیدا اللہ پاک نے فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یہ خبر سنائی کہ انسان بڑا کمزور ہے تو کمزور کو کسی سہارے اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس مالک اور خالق نے انسان کے متعلق دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ انسان بڑا جلدباز ہے ایک جگہ فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودھ اِنسان اپنے پر وردگار کا ناشکرہ ہے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا بہت ہی ناشکرہ کفور بہت زیادہ ناشکرہ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا بہت ہی بے سبرہ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا جب اس کو کوئی شر اور تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جزع فضا کرتا ہے بے سبرہ ہو جاتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ کل تو صحیح تھا اس صحت کا بھی تو شکر کرنا چاہیے آج ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو وابیلا کر رہا ہوں ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص پہنچا اور اس نے اپنے سر کو باندھا ہوا تھا بڑے کمزور ہیں ہم لوگ بھئی بہت کمزور ہیں بہت کمزور ہیں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے تو کہا یہ کیا پٹی باندھی ہے سر پر تو اس شخص نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے اس لئے سر باندھا تو انہوں نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہا آج درد کی نشانی تو نے باندھی کبھی صحت کی نشانی بھی باندھی ہے اتنے دن سے صحت تھی اس کا تو نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کبھی آج پٹی سر پر باندھ کر لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت کر رہا ہے اللہ کی شکایت کر رہا ہے تو ہم بہت کمزور ہیں ذرا سا جسم میں تکلیف ذرا سا درد ذرا سی پرشانی آ جاتی ہے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں بے سبری آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو فرما اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعَ بے سبرہ ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعَ جب تکلیف آتی ہے تو جزع فضا کرتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرِ اور جب اس کو خیر اور نعمت اور مال ملتا ہے تو منوعا یہ سمیٹتا ہے اپنے لئے سمیٹتا ہے پھر یہ دوسروں کو بھول جاتا ہے مصیبت میں دوسروں کو بھول جاتا ہے ہاں کچھ استثناء ہے اِلَّا الْمُسَلِّينَ ہاں نمازی ایسا نہیں کرتے کون سے نمازی الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ جو ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت اور دوام کرنے والے ان کو اللہ صبر دے دیا کرتے وہ بچ جاتے ہیں جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں وعدوں کی پاسداری امانت کو پورا کرنا اپنی عزتوں اور شرمگاہوں کی جو حفاظت کرتے ہیں جو ٹھیک ٹھیک گوائیاں دیتے ہیں ہاں وہ بچ جاتے ہیں وہ اس قسم کی بے سبری سے بچتے ہیں ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ انسان بڑا ظالم ہے یہ انسان انجام سے بڑا بے خبر ہے ظالم بھی ہے چاہل بھی ہے ظلوم بہت زیادہ ظلم کرنے والا یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے دوسروں پر تو کرتا ہی کرتا ہے اپنے پر بھی ظلم کر بیٹھتا ہے اپنے وقت کو تباہ کر رہا یہ اپنے پر ظلم کر رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اللہ نے زندگی دی تھی کہ اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کر اپنے زندگی کا قیمتی اساسہ وقت صرف کر کے جہنم کو خرید رہا ظالم ہے یہ اور جاہل ہے اسے نہیں پتا کہ انجام کیا ہوگا آگے اسے نہیں اندازہ کہ جہنم دہکتی ہوئی انگاروں کے ساتھ کیا انجام ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو اس خالق و مالک نے جس نے انسان کو بنایا وہ انسان کے متعلق یہ تصور پیش کر رہا ہے انسان ایسا ہے ہاں استثنیات ہیں انبیاء علیہ السلام کی مقدس ہستیوں پاکیزہ ہیں ان تمام چیزوں سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ان تمام کے تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں محفوظ ہیں اللہ المسلین بہت سارے نیکوکار لوگ بھی بچے ہوئے لیکن عمومی طور پر مزاج یہی ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا تو کمزور بھی ہے ظلم بھی کر بیٹھتا ہے انجام سے بے خبر بھی ہے اور اسی طرح سے بے سبرہ بھی ہے اور جلدباز بھی ہے اب ان تمام کی تمام برائیوں سے جلدبازی میں وہ کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں پشمانی ہوتی ہے ناشکری کر بیٹھتا ہے مصیبت چھن جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مبارک تعلیمات ہیں اگر آدمی ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس قسم کی برائیوں سے آدمی بچ جایا کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر موقع کی دعا بتائی میں تو ارز کرنا ہوں کہ انسان تو اتنا اتنا محتاج اتنا مجبور کس پر آدمی اتنا ہے مجھے یہ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا داخل ہوتے وقت کی جو دعا بتائی ہے جب آپ اپنی قضاء حاجت کو باتروم جاتے ہیں تو دعا بتائی اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں جنوں سے اور جنیوں سے کہ بیت الخلا میں میں جب جا رہا ہوں تو وہ غلازت گاہ ہے وہ گندگی کی جگہ ہے وہاں جنات ہوتے ہیں وہاں جنات شیاطین ہیں وہاں جنات نر و مادہ دونوں ہیں اور وہ آدمی کے دل میں غلط غلط خیالات اور وسوسے ڈالتے ہیں اور اب وہ آدمی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لئے مائے بہنے جب بچوں کو لے کر داخل ہوں تو بچہ نہ پڑ سکے تو خود دعا تو پڑھیں تو انسان کی کمزوری اور بے بسی کا یہ حال ہے کہ اس وقت بھی اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے جا رہا ہے اس لئے یہ کلمہ سیکھایا باہر آیا غفرانک الحمدللہ اللہ ذی اذهب عن العذاب عافانی کبھی اس دعا پر غور کیا ہے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے معاف فرما دے باترم جا کر بیت الخلا جا کر گناہ تو نہیں کیا اپنی حاجت کو پورا کیا ہے لیکن غفرانک اللہ معاف کر معنی یہ ہے کہ ایک ایک لمحے اے اللہ میرا تیری ذات سے تعلق قائم ہونا چاہیے تھا یہ تھوڑے وقت کے لئے میرا تجھ سے تعلق کٹ گیا کہ باتروم میں میں ذکر نہیں کر سکا اے اللہ مجھے معاف فرما یہ اس لئے ہے الحمدللہ اللہ ذی اعافانی اذهب عن العذاب اعافانی ساری تعریف مصلح کے لئے جس نے مجھ سے تکلیف دے چیز کو دور کیا وہ عافانی اور مجھے آفیت عطا فرمائی انسان کا وہی سلسلہ بند ہو جائے وہی سلسلہ آدمی کا بیت الخلا جانے والا رک جائے تو انسان تو مجبور ہے انسان تو محتاج ہے تو ہر ہر لمحے انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے ایک لقمہ اندر جانے میں اور اس لقمے کے حضم ہو کر باہر نکلنے میں انسان اللہ کا محتاج ہے حارون الرشید سے کسی نے کہا آخری وقت تھا تو کہا کہ اگر آپ کسی جگہ پر ایسی حالت میں ہو جاؤ بیمار ہوں جیسے ابھی ہے تو کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کا علاج کروں گا اس شرط پر کہ میں آپ سے آدھی سلطنت لوں گا تو آپ دے دو گے کہاں دے دوں گا اگر آپ کسی جگہ پر پیاسے ہوں جنگل میں اور آپ سے کوئی یوں کہے کہ میں آپ کو ایک گلاس پانی کا دوں گا آدھی سلطنت آپ سے لوں گا دے دو گے نکاح دے دوں گا اس لیے کہ زندہ رہا تو حکومت کروں گا باقی آدھی پر مر گیا تو کیا حکومت ہوگی تو زندگی بچانے کے لیے دے دوں گا آدھی سلطنت کہاں اگر وہی گلاس پانی کا جو آپ نے پیا اندر رک جائے اور فضلات سے خارج نہ ہو پیشاب بن کر خارج نہ ہو اور کوئی طبیب اور ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ ہاں میں علاج کروں گا لیکن آدھی سلطنت لوں گا تو آپ دے دیں گے تو اس نے کہا دے دوں گا جان تو بچانی ہے تو کہاں پھر آپ کی سلطنت اور حکومت کی بھوکات ایک گلاس پانی کا اندر جانا اور اس کا باہر آنا ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے اس پر آپ اتراتے ہیں اس پر آپ کبر اور تکبر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر لمحے اللہ پاک سے جنڑنے کی تعلیم دی ہے ہر لمحے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی تعلیم دی ہے ہم گھر سے نکلیں اللہ سے دعا مانگیں مجھے ضرورت ہے کہ میں اللہ پاک کے اوپر بھروسہ کروں مجھے ضرورت ہے کہ گھر سے میں باہر نکلا ہوں کئی حوادثات کا میں شکار ہو سکتا ہوں مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اسی طرح سے میں گھر میں داخل ہوا ہوں مجھے ضرورت ہے کہ میں گھر کے اندر امن اور سکون کے ساتھ داخل ہوں اور گھر کے اندر کوئی ہنگامہ پہلے سے نہ کھڑا ہو کوئی لڑائی جگڑا نہ ہو اس لئے مجھے حکم ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کروں میں رات کو بستر پر لیٹنے کے لئے آتا ہوں میں محتاج ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے کو پڑھوں اس موقع پر اللہ ہم اس میں کاموت و واحیہ میں پڑھوں اور بیدار ہوتے ہی میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی دعا کو پڑھوں میں بازار میں خریداری کے لئے گیا ہوں میری ضرورت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کروں اور اس دعا کو پڑھوں جس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے میں دکندار کے ساتھ معاملہ کروں گا خسارے اور گھاٹے سے میں بچ سکوں گا ورنہ نہیں بچتا آدمی اور کوئی چیز میں نے خریدی ہے میں اس بات کا پابند ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں کہ آپ نے یہ چیز خریدی ہے چیز کے اندر خیر بھی ہو سکتی ہے شر بھی ہو سکتی ہے اللہ پاک سے اس کی خیر مانگو اور شر کی حفاظت مانگو تو ہر ہر موقع پر آپ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں کاش کہ یہ دعائیں ہمیں آ جائیں بیس سال تیس سال چالیس پچاس سالہ زندگی گزر گئی ہے اب تک نہیں سیکھی جب سیکھنے کا موقع اب آیا تو اب سیکھیں خوب سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو یہ دعائمات سکھائیں آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں سکھائیں اس میں دنیا کے بھلے بھی ہیں آخرت کے بھلے بھی ہیں اب میں اس حدیث کی طرف اس بات کی طرف آتا ہوں جو اس وقت مجھے بیان کرنی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی ہیں مسجد میں تشریف فرما ہے اور نماز کے وقت کے علاوہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں غم زدہ تھے پرشان بیٹھے ہوئے ہیں آپ علیہ السلام تشریف لائے کعب امامہ کیا ہوا نماز کا وقت تو ہے نہیں اس وقت آپ مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک بہت 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 بڑا سبق میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے یہ ہے کہ جب مصیبت آتی تھی ان لوگوں پر تو وہ مسجد کو بھاگتے تھے یہ بڑا سبق ہے یہ بڑا سبق ہے آج اگر نماز کے اوقات کے علاوہ کسی کو مسجد کے دروازے پر دیکھو تو معاشرہ ایسا ہو گیا ہے تحجب ہونے لگتا ہے یہ اس وقت کیا ہم کیا کر رہے ہیں یہ نماز کا ٹائم تو ہے نہیں کیا کر رہے ہیں بدگمانی ہونے لگتی ہے شاید کوئی چوری چگاڑی کرنے آیا ہوگا اس لئے کہ محول ہی ایسا ہو گیا اللہ اللہ زمانے مسجدیں مقفل نہیں ہوتی تھی تعلی نہیں لگتے تھے مساجد کو لیکن اب مسجدوں کی آبادیاں ہی نہیں ہیں آبادیاں ہی متاثر ہو گئی ہیں مسجد کی آبادی سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے وہاں مسجد سے وہ تعلق تھا کہ جب کوئی بھی پرشانی آتی تو مسجد میں آتے تھے غم مسجد میں آتے تھے چھوٹی مسیبت بڑی مسیبت مسجد میں آتے تھے گھر میں بی بی سے کوئی جھگڑا ہو گیا مرد مسجد میں آ گیا گھر میں رزقی تنگی ہے مسجد میں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہ گھر صدیق آئے وہ گھر کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول فاقے نے بھوک نے تنگ کیا گھر میں بیٹھا نہیں جارہا تھا بازار میں نہیں مسجد میں کسی دوست کے ہاں نہیں مسجد میں تھوڑی دیر گزری عمر آئے عمر کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول بھوک نے ستایا بھوک نے تنگ کیا گھر میں بیٹھا نہیں گیا مسجد میں آ گیا سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی بھوک نے ستایا اس لیے میں بھی مسجد میں آ گیا یہ تعلیمات ہیں یہ تعلیمات ہیں آج غیروں کی تہذیب نے ہمیں مسجدوں سے کاٹ دیا ہماری نسلوں کو مسجدوں سے کاٹ دیا ہماری اولادوں کو مساجد سے دور کر دیا آج بچہ اگر مسجد میں دس منٹ زیادہ رک گیا ہے کہیں بیٹھ گیا ہے درس ہو رہا ہے کہیں جماعت والے آئے تعلیم ہو رہی ہے کسی گشت میں بچے نے شمولیت اختیار کر لی ماں باپ کو کھٹکا شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا یہ تو پتہ نہیں اب کیا بن جائے گا میرے عزیز دوستو بزرگو اور ماں اور بھینو آج ہم اپنے بچوں کو گناہوں اور نافرمانیوں میں جاتا ہوا دیکھ کر نہیں شرماتے دین کی جگہوں پر جاتا ہوا دیکھ کر ہمیں شرم آنے لگتی ہے آج ہمارا بچہ اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے سنت کے مطابق لباس پہن لے یہ کتنے مواقعات ایسے روز مرہ میرے سامنے پیش آتے ہیں چونکہ میرا بہت سارا اس طرح سے دوستوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے تو شادی کا موقع ہے ماں کہہ رہی ہے باپ کہہ رہا ہے بھئی ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ مت بن پینٹ شیٹ پین لے شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لے اس ڈاڑی کے ساتھ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے انہا لیلہ وینہ راجع شرم اس پر آتی ہے اس میں شرم آتی ہے آج ہم کتنے دور چلے گئے ہیں دیر سے ہم کتنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے باغی ہو گئے ہیں یہ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے وہ ماں اور وہ باپ وہ کیسے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں وہ کیسے نبی علیہ السلام کے عاشق آپ سے محبت کرنے کے مستحق ہیں کیسے ہیں آپ کی تعلیمات سے بغاوت ہے تو بارحال میں ارز کر رہا تھا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے غم زدہ ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو امامہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول قرضوں نے گھیر لیا ہے قرض اتنے آگے ہیں کہ غم زدہ ہو گیا ہوں قرضوں کی وجہ سے پرشان ہوں اور گھر سے باہر نکلتا ہوں تو قرض خواہ تنگ کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تھا ابو امامہ میں تمہیں ایک دعا نہ بتا دوں اگر تم اس دعا کو پڑھ لو تو اس کی برکت سے اللہ تمہارے غموں کو ہٹا دے گا اللہ تمہارے قرضوں کو ہٹا دے گا دور کر دے گا انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے یہ عمل کہاں سے ملا مسجد سے نبیل سلام کی تعلیمات سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو امامہ صبح و شام ان کلمات کے ذریعے سے تم دعا کیا کرو ابو امامہ کہتے ہیں میں نے یہ کلمات پڑھے چند دن کے اندر ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سارے قرضیں ختم کر دیئے اور میری ساری فکریں ختم ہو گئیں پرشانیاں میری چھٹ گئیں سبحان اللہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل کیا دعا تھی اللہم اینی اعوذ بکا من الہم والحزن و اعوذ بکا من العجز والکسن و اعوذ بکا من الجبن والبخر و اعوذ بکا من غلبت الدین و قہر الرجال آٹھ چیزیں ذکر فرمائیں ابو ماما یوں کہا کرو اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں تیری حفاظت چاہتا ہوں فکر سے غم سے اور کمہمتی سے اور سستی سے اور جبن بزدلی سے اور بخل سے اور قرضے کے لاہق ہو جانے سے اور لوگوں کے دب دبے سے یہ آٹھ چیزیں ہیں محدثی نے لکھا ہے کہ یہ آٹھ وہ چیزیں ہیں کہ شیطان ان چیزوں کی ذریعے سے انسان کی دنیا اور عاقبت دونوں برباد کرتا ہے ہم اور خزن حزن اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہم سے ہم ہم کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں غم حزن کا ترجمہ بھی تقریباً غم ہی سے کرتے ہیں لیکن فرق ہے دونوں میں فکر غم ہم ایسی فکر کو کہا جاتا ہے کہ آنے والے معاملات کے متعلق انسان کو پرشانی لاہق کل میرا کیا بنے گا پتہ نہیں کل روزی کا بندبست کیسے ہوگا سال بعد پتہ نہیں کیا ہوگا اگلے سال پتہ نہیں کیا ہوگا آنے والے مسائل اس کو ایسے گھیر لے کہ ہر وقت انہیں کے اندر الجا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ہم یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کل کی تدبیر نہ کریں کریں کل جو نقصان آنے والا ہے اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں کریں حکم ہے کل کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں نہیں کریں آپ علیہ السلام بسا وقت اپنی ازواج متحارات کو ایک سال کا خرش دے دیا کرتے تھے لیکن پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور بھروسہ اس خرش پر نہیں ہوتا تھا اللہ کی ذات پر ہوتا تھا اور اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ازواج متحارات کو آپ نے خرش دیا ہو اور وہ پورا سال چلا ہو بلکہ سال سے پہلے دسیوں مرتبہ آپ منگوالیہ کرتے تھے فقراب کو دینے کے لئے اور سال کے آخر میں پھر گھر خالی ہو جاتے تھے مہینے کا خرش دیتے تو مہینہ پورا ہونے سے پہلے پہلے گھر خالی ہو جاتے تھے کبھی ایسا ہوتا کہ نو گھرانوں سے پوچھواتے کوئی شیک کھانے کی ہے نہیں فلان سے پوچھو ہے نہیں فلان سے پوچھو ہے نہیں چلو ٹھیک ہے نہیں ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے حالات بھی ہوتے تھے تو خرش دے دیا کرتے تھے لیکن جب کوئی حاجت مند آتا منگوالیہ کرتے تھے آپ اس پر بھروسہ نہیں کرتے اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہوتا تھا تو منع یہ ہے معنی یہ ہوا کہ آئندہ آنے والی پرشانیوں سے نجات کے اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے کریں لیکن ان پر بھروسہ مت کرو یہ ہے ہم دوسری چیز ہے حزن حزن کیا ہوتا ہے کہ گزشتہ ماضی میں جو حالات پیش آ چکے جو پرشانیاں گزر چکیں ان پرشانیوں نے ہر وقت گیرا ہوئے ہر وقت وہی خیال گھوم رہے کسی عزیز کا اندقال ہو گیا ہر وقت اسی کو سوچ رہا ہے کیوں مر گیا یہ ہوتا تو یہ ہوتا زندہ ہوتا تو یہ ہوتا ہر وقت اسی غم میں لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں حزن ماضی پر گزشتہ زمانے پر ہر وقت غم گین رہے تو اللہ کے نبی نے دعا بتائی آنے والے تفکرات سے بھی اے اللہ میری حفاظت فرماؤں اور جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا میرے ساتھ جو تلخیاں جو سختیاں پیش آ چکیں اے اللہ وہ بھی غم میرے دل پر نہ سوار ہوں اے اللہ تو میری حفاظت فرماؤں اور عجز سے قسل سے حفاظت فرماؤں عجز کمہمتی کمہمتی کا مطلب کیا ہے عمل کرنے کی حمت نہ ہو نماز پڑھی اس کے بعد دو رکعات نماز نفل پڑھ سکتا ہے کمہمتی سے کون اٹھے گا یہ ہے کمہمتی رات کو جاگ آئی چلو تحجت پڑھتے ہیں چھوڑو بھئی کون اٹھے گا یہ ہے کمہمتی کہ کمہمتی کی وجہ سے نیکی سے محروم رہنا نیکی سے محروم رہنا فجر کی نماز بڑی سردی ہے کون اٹھے گا یہ ہے کمہمتی اے اللہ اس قسم کی کمہمتی سے میری حفاظت فرماؤں کتنی خوبصورت دعا ہے کسل اے اللہ سستی اور غفلت سے میری حفاظت فرماؤں سستی اور غفلت ارادے کا کمزور ہو جانا خود اعتمادی کا نہ ہونا قوت فیصلے کا نہ ہونا کہ میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے اس آدمی میں کوئی سوچ نہیں سکتا فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ہر وقت تردد میں رہتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہت لوگ ہوتے ہیں حد درجہ کے حساس ہوتے ہیں وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ بچارے کچھ بھی نہیں کر پاتے وہ یہاں سے اگر دوسرے شہر سفر کرتے ہیں تو دس بار سوچتے ہیں تو اس قدر حساسیت اور وہ حساس ہونے کی وجہ سے کم ہمتی کی وجہ سے ارادے میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے کسی کام کا آدمی نہ رہے اے اللہ اس سے میری حفاظت فرماؤں اور بخل سے اور جبن سے جبن بزدلی مومن بہادر ہوا کرتا ہے لیکن یاد رکھئے گا کچھ چیزیں امور فطرت ہیں آدمی جا رہا ہے راستے میں ایک دم سامنے کوئی سامپ آ گیا دھر گیا یہ ڈرنا یہ بزدلی نہیں کہلاتا یہ بہادری کے خلاف نہیں ہے یہ فطرت ہے انسان کی ایک دم سے سامنے کوئی آدمی آ گیا اس نے زور سے بولا یہ گھبر آ گیا تو یہ بزدلی نہیں کہلاتی ہاں بزدلی آنے والا خطرہ معلوم ہے یہ خطرہ ہے پھر اس وقت اس خطرے سے نمیٹنے کی کوئی سورت اس کے پاس موجود نہ ہو ڈر رہا ہو یہ ہے بزدلی سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کیا بہادری تھی بزدلی کا تصور نہیں حضرت علی فرماتے ہیں جانتے ہو ہم میں سب سے زیادہ بڑا بہادر کون ہوتا تھا جنگ میں سب سے بڑا بہادر ہم اس کو سمجھتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کھڑا ہوتا تھا اس لئے کہ سب تیروں کی بچھاڑ وہاں ہی ہوتی تھی ہر کافر کی نظر کہاں ہے نبیل اسلام پر تو ہر شخص کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں جان بچنا بڑی مشکل ہے تو سب سے زیادہ بہادر وہ ہوتا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوتا تھا سبحان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں اٹھے تصور بھی نہیں تھا اس کا موت تو برحق ہے جو وقت مقرر ہے تو اس وقت ہی آئے گی اس سے پہلے تو نہیں آئے گی تو پھر گزدلی اور جبن کیوں ہو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی راہ میں لڑنے سے اگر مر جاتا جہاد و قتال سے اگر کوئی مرتا تو خالد بن ولید مرا ہوا ہوتا آج بستر پر جان دے رہا ہوں اور دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دے دو دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دے دو کہ میدان جنگ میدان جہاد سے آدمی مرتا نہیں ہے وہ موت نہیں ہے اگر وہ موت ہوتی اور مر نہ ہوتا تو میں جان دے چکا ہوتا آج بستر پر جان نہ دیتا اللہ سے مانگتے تھے شہادت کی موت نہیں آئی اس لئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا سیف اللہ اللہ کی تلوار تو اللہ کی مسلحت تھی کہ رسول اللہ نے جس کو اللہ کی تلوار کہا ہے اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا اگر اسے کوئی شہید کرتا تو کافر کہتے رسول اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اس لئے نہیں شہید ہوئے اللہ اکبر تو بزدلی نہیں ہو بہادری پیدا کرو اپنے بچوں میں بہادری ہو یہ کیسے ہوگی بہادری بہادر لوگوں کو قصے سناؤ جب ہمارے بچے ڈرامیں دیکھیں گے فلمیں دیکھیں گے بہادری نہیں آئے گی ان میں فساق اور فجار فاسقوں اور فاجروں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے پڑھیں گے سنیں گے تو غیر شعوری طور پر ان کی آداد ہمارے بچوں میں منتقل ہوں گی عبداللہ بن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ راستے میں جا رہے تھے اور ایک جگہ پر مجمع لگا ہوئے لوگ جمع ہیں بجائے کیوں کھڑے ہیں کہ شیر راستے میں بیٹھا ہوا ہے اس نے راستہ روکا ہوا ہے کوئی ڈر کے مارے آگے جانے رہا شیر بیٹھا ہوئے چھوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے قریب گئے کان سے پکڑ کے کھینچا اس کو دیا چل یہاں سے مسلمانوں کا راستہ روکا ہوا تو نے مسلمانوں کا راستہ روکا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کسی نے کہا عبداللہ تجھے ڈر رہی لگا تو عبداللہ نے کہا میں عمر بن خطاب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں میں نے ڈر دیکھا ہی نہیں ہے میں نے ڈر دیکھا سنا نہیں ہے بھائی تو جس گھر میں عمر کے تذکرے ہوں گے وہاں بہادری آئے گی وہ مبارک عمر جس سے شیطان بھی بھاگتا تھا جس سے شیطان بھی خائف رہتا تھا ڈرتا تھا لیکن افسوس افسوس کے ہمارے گھروں میں یہ تذکرے نہیں آج اب وگر صدیق کے تذکرے نہیں ہیں اب وگر صدیق کے تذکرے ہوں دین کے ساتھ وفا پیدا ہو نبی کے ساتھ محبت اور وفاداری پیدا ہو عثمان کے تذکرے ہوں نسلیں اہیادار پیدا ہوں گی علی المرتضی کے تذکرے ہوں بہادر پیدا ہوں گے لیکن یہ تذکرے آج ہمارے گھروں میں نہیں ہم نہیں تربیت کرنی ہے بھائی ہم نہیں اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے ہم نے تعلیمی اداروں کے اندر دیکھا اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بچے بہادر بنیں ہمارے بچے امانتدار بن جائیں گے ہمارے بچے دیندار بن جائیں گے ہمارے بچے ماں باپ کے فرماوردار بن جائیں گے یہ خیال یہ خیال جنون ہے پاگل پنہ ہے یہ بیکار خیال ہے نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا صحبت چاہیے تربیت چاہیے محنت کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے ایک ایک فرد پر محنت کی ضرورت ہے نئی نسلوں پر محنت کی ضرورت ہے اللہ اکبر تو بخل سے جبن بزدلی اور بزدلی سے پناہ مانگی اللہ کے نبی نے اور بخل سے مال کی کنجوسی نو 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 مال کی کنجوسی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے بخل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان خرش کرنے سے کتر آئے انفق یا بلال وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِلْعَرْشِ اِقْلَالَ اے بلال خرش کر خرش کر عرش والے ذات سے فقر و فاقع کا ڈر نہ رکھ خرش کر خرش کر لَن تَنَا لَلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَّا تُحِبُّونَ نہیں تم نیکی کو پا سکتے ہو جب تک اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں نہ خرش کرو اللہ کا دیا ہوا ہے لگاؤ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرش کیا کرو صحیح مصرف پر مال کو خرش کیا کرو مسجد مدرسہ بہترین مصرف ہے یہ مسارفیں مال کے یہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہو دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہو یہ بہترین مسارفیں خرش کے جہاں دوہرہ ثواب آپ کو ملے گا خرابتداروں پر خرش کرو دوہرہ ثواب ملے گا عزیزوں پر خرش کرو دوہرہ ثواب ملے گا ماما پر خرش کرو دوہرہ ثواب ملے گا ایسے مسارف تلاش کرو ایسے مسارف تلاش کرو عجر کی بات ہے ثواب کی بات ہے دین کی نشر و اشاعت بھی ہوگی اور اپنے صدقات بھی صحیح مصرف پر لگے گے تو بخل اپنے اندر سے نکال دو آپ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے خرچ کیسے کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجودا ناس آپ سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے حالانکہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مالدار نہیں تھے مال نہیں تھا سخاوت تھی سخاوت تھی اور سخاوت تو دل سے ہوا کرتی ہے سخاوت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور کیسے سخی تھے فرما ایسی سخاوت تھی ایسی کہ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان حیوان جانور مسلمان کافر سب اس ہوا سے فائدہ حاصل کرتا ہے اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ آپ کی سخاوت کے اثرات ہر شئے کو پہنچتے تھے انسان تو کیا جانوروں کو بھی پہنچتے تھے مسلمان تو کیا کافروں کو بھی پہنچتے تھے جاندار کو کیا بھی جانوں کو بھی پہنچتے تھے اس طرح سے آپ کی سخاوت تھے اور غلبت الدین اے اللہ میں قرضے کے غلبے سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر قرضہ غالب آ جائے قرضہ انسان پر چڑ جائے اور انسان عاجز آ جائے اس کی ادائیگی سے قرضے کے الگ مسائل ہیں نہیں لینا چاہیے اگر لے تو دینے کی کوشش کرے کوئی آدمی لے لیتا ہے دینے کی نیت سے لیتا ہے اللہ پاک اس کے اسباب پیدا کرے گا اور وہ قرضہ اس کا نمٹ جائے گا لیکن حدیث میں آتا ہے جو قرضہ لیتا ہے اس نظریے سے کہ واپس نہیں کروں گا تو اس کے لیے اسباب نہیں پیدا ہوتے ہیں اور ادھر یہ بھی سمجھایا اگر آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہے وَإِنْكَانَ زُعُسْرَةٍ فَنَزْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ اگر وہ تنگ دست ہے اسے غصاد دے دو اسے محلد دے دو تمہارے لیے عجر ہے عجر کی بات ہے اور اسے حکم دیا کہ تمہیں حیثیت کے ہوتے ہوئے ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے واپس نہ لٹانا یہ ظلم ہے اسی حالت میں اگر مر گئے موت آگئی سارے کو نہ بخش دی جائیں گے قرضہ معاف نہیں ہوگا اس لئے قرضے کی ادائیگی کی فکر کیا کرو وَقَهْرِ رِجَال اور لوگوں کے غلوے سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کا شکار ہو جاؤں اور لوگ میرے پر ظلم کرنے لگیں اے اللہ اس بات سے میری حفاظت فرمانا تو یہ آٹھ باتیں ہیں بھئی اس دعا کو یاد بھی کرو اپنے بچوں کو بھی یاد کرو اللہم اینی اعوذ بکا من الہمی والحزن وَعَوذ بکا من العز والکسل وَعَوذ بکا من الجبن والبخل وَعَوذ بکا من غلبت الدینی وَقَهْرِ الرِجَال اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے کم ہمتی اور سستی اور غفلت سے مزدلی اور کنجوسی سے اور میں پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بوجھ کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤں سے کتنی خوبصورت باتیں اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے